اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیا حال چال ہیں میرے بہن بھائی بچے سب خیریت سے ہیں اللہ سب کو خیر خیریت سے رکھے اپنے افس و ایمان میں رکھے خوش رکھے اپنے گھروں میں آباد رکھے ساری مصیبت اور پریشانیوں سے دور رکھے اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت اتا فرمائے آمین یہ توستی میٹھی سی دعا اور یہ تھا فجر کے بعد آدھے گھنٹے کا ٹائم اور اب جو ہے میں دس سیکنڈ کے لیے چھپ کرتی ہوں آپ ذرا باہر کی بیو دیکھیں کتنا پیس فول ہے دیکھا آپ کو کس طرح جو ہے نا چڑیوں کی آواز آ رہی ہے اتنا پیس فول یہ ٹائم ہوتا ہے اتنا پیس فول کہ میں بتا نہیں سکتی اور اس ٹائم جو تھا نا جب نماز پڑھ لیں تو پھر اپنے اللہ سے آپ نے اگر دعا مانگنی ہے نا تو باہر سہن میں آکے اپنے چھت کی اوپر جا کے اپنے بالکون میں کھڑے ہوگے آپ اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں اس وقت کوئی بھی آپ کے ارد ارد نہیں ہوتا سوائے اپنے اللہ کے اور یہ دیکھیں آسمان کی طرف کلاوڈز کتنے خوبصورت بنے ہوئے تھے اور آپ کو آپ کو ویڈیو سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنا پیس فول یہ اس وقت ماہول ہے اور بہت پرسکون تھا بہت زیادہ تو میں صبح جب اٹھتی ہوں تو بالکون میں ضرور جاتی ہوں پانچ سے دس منٹ کے لیے سردی ہو جتنی بھی سردی ہو زیادہ سردی ہو تو شال اوڑ لیتی ہوں سوائیٹر پین کے تو بالکون میں جا کے ویڈیو بناوں نہ بناوں لیکن بالکون میں دس سے پندرہ منٹ جا کے میں نے ضرور کھڑے ہونا ہوتا ہے اور یہ ٹائم تو ایسا ہے کہ اس میں آپ جو بھی دعا مانگو تو اللہ ضرور قبول کرتے ہیں بہت خوبصورت جو تھا نا اس وقت ویدر تھا اور میں نے کہا چلیں ساتھ ساتھ اپنا ویدر بھی دکھا دوں اور اس کے بعد آکے بچوں کو بھیج کے پھر میں سو گئی تھی آٹھ بجے اور پھر اٹھی گیارہ بجے اور آج بچوں کے لیے ٹی ٹائم کے لیے میں نے بڑی مزددار ایک رسپی بنا رہی تھی یہ جو تھا نا یہ تھائک جو تھی یہ تھی پف پیسٹی کی پف پیسٹی کی جو تھائک ہے یہ ہر جگہ سے مل جاتی ہے کافلینڈ سے یہ میں نے لیے جو جرمنی میں رہتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا تو بچے سکول جا چکے تھے سارے اور ہزپن بھی کہیں باہر نکلے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلیں میں چھوٹی سی ویڈیو بناتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور ایزی وے میں بتاؤں گی کہ اگر آپ نے پاکستانی باکرخانیاں جو ہوتی ہیں جو بیکری سے ملتی ہیں وہ جس جس میری بہین کا دل کرتا ہے نا تو آپ یہ ہے بیٹر تھائک جو ہوتا ہے ویگان ہے یہ آپ لائیں اور اس کے ساتھ آپ اپنی باکرخانیاں بنائیں دیکھا نا ایزی طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں اور اس طریقے سے جو تھا نا میں نے ساری شیئرز اس کے اندر چھے شیئرز ہوتی ہیں بنیوی چھے شیئرز گھر میں بھی آپ بنا سکتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا لیکن اس کے لئے آپ کو بڑا پیشنز رکھ کے اس کو بنانی ہوتی ہے پف پیسٹی کی شیئرز تو یہ بنی بنائی تھی تو اس کے ساتھ میں آپ کو ایزی وے میں بتاؤں گی کہ پاکرخانی کیسے بنتی ہے پاکستانی آپ جس مرضی سٹائل میں بنائیں لیکن آپ کو ٹیسٹ پاکستان والا ہی آئے گا تو یہ ویگان ہے ہم کھا سکتے ہیں اب اس کی اوپر میں نے ڈیٹھ ٹی سپون چینی ڈال دی کیونکہ پیسٹی جو تھی نا پف پیسٹی یہ فریزر میں ہوتی ہے تو میں نے اس کو ایک گھنٹہ پہلے میں تو خیر سوگی تھی آٹھ بجے میں ساڑھے دس بجے اٹھی تھی میرے عزبن جب ساڑھے نو بجے گئے ہیں باہر تو ان کو میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ جب جائیں گے آدھا گھنٹہ پہلے پاکستانی نکال کے باہر رکھ دیجئے گا تو آدھا گھنٹہ اگر آپ باہر نکال کے رکھ دیں گے وہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے پاکستانی نیچے اس کے اوپر بھی چینی لگا لیں براؤن چینی لگائیں وائٹ چینی لگائیں بغیر چینی کی بھی بن جاتی ہیں تو بچوں کو ذرا چینی والی اچھی لگتی ہے اس لئے میں اس طریقے سے بنا رہی ہوں ان کو میں نے دو تین تیہ دی ہیں ان میں چینی لگائی ہے اور اس طریقے سے میں ان کو ایک سائٹ سے بند کر رہی تھی اور ایک سائٹ سے میں نے اوپن رکھا تھا یہ میں نے مختلف طریقوں سے بنائی تھی آگے آپ اس کی دیکھنا لکھ کتنی خوبصورت آتی ہے اس طریقے سے آپ پاکستانی باکرخانی بیکری والی بنائیں اور اپنی چائے کے ساتھ انجوئے کریں بڑا مزہ آتا ہے اس کو کھانے کا بھی اور اس کو بنانے کا بھی تو میں مہینے میں ایک دفعہ اس طرح بچوں کو باکرخانیاں اس طریقے سے بنا کے دیتی ہوں مشکل بھی نہیں ہے جو پاکستان میں رہتی ہیں میری پیاری بہنیں یہ دیکھیں میں نے ان کو کارٹی کی چھوڑی کے ساتھ کوئی مشکل نہیں ہے اس میں بالکل آپ کے صرف ٹائمنگ وہی لگے گی جو اس کو بیک کرنا ہے آپ اس کو پتیلے میں بھی بیک کر سکتی ہیں جس طرح میں نے کیک پنایا تھا جس نے میری ویڈیو دیکھی ہے بغیر اون کے جو میں نے کیک پنایا تھا اسی طرح آپ اس کو پتیلے میں بھی بیک کر سکتی ہیں یہ میں نے اس کو رکھا تھا 150 پہ کیونکہ میرا چولہ آپ کو پتا ہے تھوڑا تیز ہے 150 پہ رکھ کے یہ ایک بچ گیا تھا کیونکہ اس کو میں بعد میں بناؤں گی اس کے میں نے چار بنائی تھی دیکھیں اس طریقے سے فولڈ کیا چینی اچھے طریقے سے لگائی پھر دوسری سائیڈ سے فولڈ کیا پھر اس کو دوبارہ ایک دوسرے کے اوپر فولڈ کر دیا رائٹ سائیڈ سے کریں یا لیفٹ سائیڈ سے کریں اس طرح ایزی وی میں آپ فولڈ کریں اور چینی اگر آپ کو پسند ہے اگر آپ کو نہیں پسند براؤن چینی وائٹ چینی تو بغیر اس کے بھی یہ نمکین بن جاتی ہیں باکر خانیاں لیکن یہ وہ والی جو بیکری پہ ملتی ہیں ایک تندور والی ہوتی ہے نا ان کی میں بات وہ بھی تندوری میں بنتی ہیں لیکن وہ روٹی ٹائپ ہوتی ہے لیکن یہ جو ہوتی ہیں نا گول ہوتی ہیں ہارٹ ٹائپ ہوتی ہیں یہ اس طرح کی ہوتی ہیں اور ان کو ون ففٹی پہ میں نے تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ کا ٹائمنگ رکھا تھا کہ اتنے میں تیار ہو جائیں گی اور دوسری سائیڈ پہ میں نے چائے رکھ دی تھی اپنے لیے اور آج میرا بیٹا جو تھا وہ تھوڑا جلدی گیا تھا جب میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی اس کے بیس منٹ بعد چلا گیا تھا جب صبح کی ٹائم میں نے بتایا تو اس نے جلدی جانا تھا حالانکہ سکول تو ساڑھے ساتھ لگتا ہے لیکن اس نے اپنی ٹیچر سے کوئی کرنی تھی بات کرنی تھی تو اس میں یہ ہوتا جب کلاس سٹارٹ ہو جائے پھر آپ اس طرح بات نہیں کر سکتے تو آج اس کے دو شٹنڈے تھے اور اس ٹائم وہ یہ تقریباً پوننگ گیا رہا ہو چکے تھے وہ آ گیا تھا اور اس نے جب باکرخانی بناتے ہوئے دیکھا تو کہتا میں نے جو ہے نا کیونکہ وہ صبح بریک فسٹ نہیں گر کے گیا تھا تو کہتا میرے لئے ماما چائے بنا دیں اور اس نے پھر میرے ساتھ جو ہے نا باکرخانی اور چائے کے ساتھ بریک فسٹ گیا تھا کیونکہ میں نے بھی صبح آج صرف گرم پانی پیا تھا چائے شاہے نہیں پی تو پھر میں نے کہا اس ٹائم جو ہے نا ہم لوگ دونوں ماں بیٹوں نے باکرخانی اور چائے کے ساتھ انجوائی کیا اور دیکھیں بارہ منٹ کے بعد جب میں نے اپنا اومن کھولا نا تو یہ اس طرح کی ہو چکی تھی میں نے کہا میں آپ کے سامنے اس کو ٹریر میں سے نکال کے پلیٹ میں جو ہے نا وہ ساتھ ساتھیں شاؤٹ کرتی جاؤں گی وہ مزہ نہیں آ رہا تھا نا عادت ہے نا ہاتھ سے کام کرنے کی تو چمچ سے اٹھانے کا مزہ نہیں آ رہا تھا اب میری اور بیٹے کی ساتھ چائے بھی بن چکی تھی اور بہت مزہ دار قسم کی یہ چائے بنی تھی چائے جو تھی نا وہ میں نے آج تھوڑی سی پتلی بنائی تھی مینز کے اس میں میں نے دودھ کم ڈالا تھا میں نے کہا ذرا دودھ کم ولی چائے پی کے بھی دیکھیں یہ تو میرا جو ہے نا کپ تھا اور دوسرا کپ میں نے بیٹے کے لیے وہ بھی ماشاءاللہ جب میں دو ٹائم پی ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ ضرور چائے پیتا اور یہ دیکھیں اس کی لک باکرخانی کی لگ رہی ہے نا کرسپی اور مزہ دار اور ایزی وے میں مشکل نہیں ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں کمنٹس کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے بنانے کا طریقہ کیسا لگتا ہے ایزی وے مشکل نہیں ہے نا آپ لائیں جو پاکستان سے پف پیسٹری ملتی ہے اس کے ساتھ بھی میری بہنوں آپ بنا سکتی ہیں اور اتنی زبردستی کہ ہاتھ میں رکھتے ہی یہ نا اس کا بورا سا بن گیا تھا یہ اتنی کرسپی بنی تھی اس کا جو مرضی آپ سٹائل دے دیں لیکن یہ دیکھیں یہ جو میرا بیٹا ہے نا چھوٹا والا اس کو جلی بھی پسند ہے اس نے اپنی جو نا سپیشل جو چار بچ کی تھے نا کہتا ماما تھوڑا سا اس کو جلانا ہے میری بیٹے کو اس طرح کی پسند ہے آیا سکول سے اس کو خوشبو آئی ہے کہ ماما باکر خانی بنا رہی ہے اور اس طرح سے آپ باکر خانی بنائیں اپنی فیملی کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے فل انجوئے کریں چائے کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے جب میں نے توڑا یہ پورے بارہ منٹ میں کم تیار ہوگی تھی دیکھا نا کتنی ایزی وے میں بن جاتی ہے اس طرح سے آپ ضرور بنائیں اور اس کو میں توڑ رہی تھی اور میرا بیٹا کہتا ماما آپ کیا کرنی ہیں میں نے کہا کوئی بات نہیں یہ توڑ کے میں نے اپنے پیاری فیملی کو دکھانا اور پھر میں نے کھانا میں یہی ہے اور یہ تھا میرا آج کا میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اور یہ تھا میرا پریگ فاسٹ تو اس طرح سے میں نے جو انہ باکر خانیوں کو توڑا اور آپ کو دکھایا اس طرح سے آپ ضرور بنائیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ طریقہ ریڈی بیٹ جو پف پیسٹی کے ساتھ بنانے کا کیسا لگا اگر یہ فریج میں پڑے ہونا کسی وقت بھی دل کر جائے میرا تو کتنی دفعہ رات کو گیارہ بجے پف پیسٹی کے ساتھ باکر خانی میں نے بنائی ہے بچوں کو جب ہالیڈے ہوتی ہے ان کو بھوک لگتی ہے تو فوراں کہتے ہیں ماما نکالیں آدھا گھنٹہ ویٹ کریں گے کہ چلیں تھوڑا سا نرم ہو جائے اور کئی دفعہ گیارہ بجے بارہ بجے ہم لوگوں کے گھر میں پف پیسٹی کی باکر خانیاں بنی ہیں تو یہ تھی میری پف پیسٹی کی باکر خانیاں اگر اچھی لگے تو ضرور بتائیے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور مجھے دیں اب اجازت میری طرف سے پوری یوٹیوب کو اللہ حافظ ایک نئی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ